سموح لون یا محلاؤں سے کھلواڑ سوچنے والی بات ہے ایسی عورتوں کو لون کیوں دیا جا رہا ہے جن کا کوئی روزگار ہی نہیں اور لون لینے والی یہ عورتیں لون کی ادائیگی کیسے چکائیں گی جبکہ لون تو کاروبار کو دیکھ کر بعد میں دیا جاتا ہے یہ مسلم سمودائے کے ساتھ ایک سازش ہے سموح لون ایک ایسا جال ہے جس میں نہ سماج بیاج کے دلدل میں پھنس رہا ہے بلکہ خود کی مالی حالت اور بہن بیٹیوں کی عزت بھی سنگسار ہو رہی ہے اگر بنیادی حقیقت کی بات کرے تو کئی ایسی عورتیں ہیں جو کشت نہ بھرنے کی دھمکی یا خود کو زلیل ہوتا ہوا دیکھ ویشی عورتی میں لپت ہو جاتی ہے اور ان کا شوشن سرو پرثم وہ آنفیسر کرتا ہے جو سموح لون کی ریکاوری کرتا ہے یہ کشت بھرنے کے لالچ میں آ جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے جسم فروشی کا بیو سائے اس ندی میں ویسویم ہی نہیں بلکہ اپنی ساتھ والی مہلاؤں کو بھی دھکیل دیتی ہے بڑے لیول پر ہے پر کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر گوھر اور فکر کی ضرورت ہے آنے والے کچھ سالوں میں اس کا اور بھینکر روپ دیکھنے کو ملے گا ایک بات اور ہماری کم پر ہی لکھی سماج کی مہلائیں میڈل کلاس مہلاؤں کو بیاج کم بتایا جاتا ہے جبکہ ادھک وصولی کرتے حساب کا گنید بھی نہیں آتا انہیں تو بس ادھار لون مل رہا وہ کافی ہے بعد میں کب کتنا بھرنا وہ بات کی بعد میں سوچیں گے جس سے وہ دن پہ دن لون لینے کے بعد بھی کرزدار ہو رہی ہے ان کا بھلا نہیں ہو رہا ہے جبکہ سموہ لون کمپنیاں دنوں دن پھل پھول رہی ہیں ذمہ دار حضرات اس وشائے پر کام کرنے کے لیے کوئی روپ ریکھا بنائیں یا علماؤں کو اپنی تقریروں میں پر زور دینے کے لیے ان سے ملا جائے جو بھی ذمہ داروں کو بہتر لگے مجھے بھی لگا کی قوم کے لیے سمائے دیا جانا چاہیے یہ گروپ کے دو چار سدسیوں کا کام نہیں ہے بلکہ بینا ڈرے ہمیں سب کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا آپ سبھی لوگوں سے نیویدن ہیں اس ایم ایس جی کو سبھی گروپ میں سینڈ کریں تاکہ ہماری جو ماں بہن ہے وہ اس برائی سے بچے